بولیٹن کی آغاز میں اہم خبر دیں گے آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ میں فیصل وابدہ کی ناہلی کی خلاف اپیل مسترد کر دی گئی فیصل وابدہ کی ناہلی برقرار رہے گی اسلامباد ہائی کورٹ کا ایسا کہنا ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصل وابدہ کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا فیصل وابدہ کی تاہیات ناہلی کی خلاف درخواست ناقابل سمات قرار دے دی گئی فیصل وابڈا نے ناہلی کیس میں کاروائی سے بچنے کے لیے استیفہ دیا طویل عرصے تک کمیشن اور کورٹ کے سامنے فیصل وابڈا تاخیر کرتے رہے عدالت نے کہا کہ فیصل وابڈا نے شہریت چھوڑنے کا سرٹیفیکیٹ جمع کرانے سے بھی انکار کیا تو اسلامباد ہائی کورٹ کا ہم فیصلہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں فیصل وابڈا کی ناہلی کے خلاف اپیل مسترد کر دی گئی ہے فیصل وابڈا کی ناہلی برقرار رہے گی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصل وابڈا کی افیل پر فیصلہ سنا دیا سینئر صحافی محسن بے کے گھر پر دوبارہ چھاپا چھاپا ایف آئیے کی ٹیم نے مارا ایف آئیے کے ساتھ اسلامباد پولس بھی موجود تھی سینئر صحافی محسن بے کے گھر پر دوبارہ چھاپا مارا گیا ہے اور چھاپا ایف آئیے کی ٹیم نے مارا ہے اس سے متعلق تفصیلات جانیں گے قمر المنور سے قمر بتائیے گا دوبارہ چھاپا کیوں مارا گیا ایف آئیے کے جانب سے ایف آئیے کے جانب سے اسلامباد پولس کو بھی ساتھ رکھا گیا اور دوبارہ یہ چھاپا جو ہے ان کی صبح والی ریعش کا جہاں پر وہ موجود تھے وہاں پر مارا گیا کہا ہے جا رہا ہے کہ ڈی وی آر جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ فوٹیجز جو ہیں وہ بھی ایکسٹیک کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کیونکہ جو موقف عدالت میں اپنایا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دوبار پھلانگ کر جو ہے وہ اندر آئے ایف آئیے کے لوگ تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی ڈاکو جو ہیں وہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اسی وجہ سے ریزسٹنس کا سامنا ان کو کرنا پڑا یہ موقف جب اپنایا گیا تو اس کے بعد ایف آئیے کی ٹیم نے مزید شواہد یہ کٹے کرنے کے لیے جو وہاں کے ڈی وی آر ہے ذرائع کے مطابق اس کو قبضے میں لینے کی کوشش کی ہے کہ تیسرا چاپا ہوگا جو اس جگہ پر مالا گیا اور کہا ہے جا رہا ہے کہ ایف آئیے کے ساتھ اب اسلام آباد پولیس کے لوگوں کو بھی ساتھ رکھا گیا ہے اور ایٹی ایس کے کمانڈر جو ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں بہت شکریہ آپ کا کمر المنور اور مریم نواز کا کہنا ہے کہ امران خان کی گستاخی پر شہریوں کے گھروں پر دھاوہ بولا جاتا ہے اقتدار ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر آپ جیسوں کا خوف حرکتیں دیکھ کر مشرف کے آخری ایام یاد آ جاتے ہیں مریم نواز نے کہا کہ وقت کا پہیا گھوم چکا ہے امران خان صاحب امران خان کی گستاخی پر شہریوں کے گھروں پر دھاوہ بولا جاتا ہے یہ کہنا ہے مریم نواز کا انہوں نے کہا اقتدار ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر آپ جیسوں کا خوف اسی طرح سامنے آتا ہے امران خان کی حرکتیں دیکھ کر مشرف کے آخری ایام یاد آ جاتے ہیں انہوں نے کہا وقت کا پہیا گھوم چکا ہے امران خان صاحب دوسرے جانب چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نئی نسل سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف جد و جہد کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ نوجوان قیادت کا وقت اب آ چکا ہے ستائیس فروری کو عوامی مارچ ہوگا نہ اہل ٹولے کو گھر بھیج کر رہیں گے بلاول بھٹو نے کراچی میں کنونچن سے خطاب میں ملک بھر میں طلبہ یونینز کی بحالی کا مطالبہ کیا آمیر زیہ کے خلاف جد و جہد لڑنے کا وقت آیا تو سٹوڈنس کا جو کردار تھا وہ اب تاریخی ہے آپ سے یہ حق چھینے کی وجہ یہ تھا جو ایک اے پولٹیکل سسائیٹی چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اس معاشرے کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوگا اس سارے جو فورسز ہیں جن کی وجہ سے آج ہم پہ یہ نہ لائک نہ اہل نہ جاز حکمران مسلط ہے اب یہ نیا نسل ان کے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہے اس ملک کے نوجوان اب جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہے عوامی مارچ جو ستائیس فروری کو اسی شہر سے نکلیں گے جو ہمارے خلاف پروپاگینڈا چلائے جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ان کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی تو پیرو اور وردیرو کا جماعت ہے میں آپ کو برا صاف کلیرلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے ایکول ٹریٹمنٹ دے کے ہم ساتھ چلتے ہیں یہ ہماری جماعت کا ہسٹری ہے ایک دو قدم آگے چلتے ہیں کبھی کے بار ایک دو قدم پیچھے چلتے ہیں لیکن ہمارا منزل صاف سامنے نظر آرہا پیپلز پارٹی کے خلاف جو کردار کشی کی مہم چلانے کے کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مہم چلائے ہم اپنے مہم چلانے مہم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ ہمیں بتائے گا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے لاہور سے اہم خبر دیں گے آپ کو جہاں وزیراعظم سے وزیراعلا پنجاب کی ملاقات ہوئی میاں محمود و رشید بھی اس ملاقات میں شریک تھے پنجاب میں آئندہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق حکمت عملی اور امور پرتبادلے خیال کیا گیا بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے لیے نشلی سطح پر کارکنوں کو متحرک کیا جائے ملاقات میں گفتکو کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا کو یہ ہدایت کی ہے وزیراعظم سے وزیراعلا پنجاب کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں میاں محمود و رشید بھی شریک تھے اس ملاقات میں پنجاب میں آئندہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق حکمت عملی اور امور پرتبادلے خیال کیا گیا جبکہ بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے لیے نشلی سطح پر کارکنوں کو متحرک کیا جائے وزیراعظم کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی ہے پنجاب کابینہ میں توسیع کا یہ معاملہ ہے پنجاب حکومت کا کابینہ میں چار نئے وزراء شامل کرنے کا فیصلہ پنجاب کابینہ میں متحرک عراقین اسمبلی کو نمائندگی دی جائے گی آئینی طور پر پنجاب کابینہ میں وزراء کی تعداد اکتالیس ہو سکتی ہے اس وقت پنجاب کابینہ میں سینتیس وزراء شامل ہیں آئین کے آرٹیکل ایک سو تیس کی شک چھے کے تحت اسمبلی کے کل عراقین کی تعداد کے گیارہ فیصد سے زائد وزراء نہیں ہو سکتے پنجاب اسمبلی کے تین سو اکتر کے احوان میں سے آئینی طور پر اکیارلیس وزیر بنائے جا سکتے ہیں پنجاب کابینہ میں توسیع کا یہ معاملہ ہے اور پنجاب حکومت کا کابینہ میں چار نئے وزراء شامل کرنے کا فیصلہ پنجاب کابینہ میں متحرک عراقین اسمبلی کو نمائندگی دی جائے گی اٹرنی جنرل نے نواز شریف کے ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس کو خط لکھ دیا ہے اٹرنی جنرل نے خط لندن ہائی کمیشن کے ذریعے لکھا ہے اور بتایا جائے کہ پاکستان کے ڈاکٹر کب آپ سے مل کر میڈیکل ریکارڈ کا جائزہ لیں یہ خط کا مطن ہے ملاقات بائیس فروری سے تیرہ مارچ کے دوران شیڈیول کی جائے اٹرنی جنرل نے نواز شریف کے ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس کو خط لکھ دیا ہے اور اٹرنی جنرل نے خط لندن ہائی کمیشن کے ذریعے لکھا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ کاروائی نواز شریف اور شہباز شریف کے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی انڈر ٹیکنگ کی روشنی میں کی جا رہی ہے پاکستان کے نامزد کردہ ڈاکٹر آپ سے مل کر نواز شریف کی صحت سے متعلق تزدیق کرنا چاہتے ہیں خط میں کہا گیا ہے کہ نامزد کردہ ڈاکٹر نواز شریف کی ریپورٹ کا جائزہ لیں گے ادھر جانگی ترین گروپ کی اکثریت نے کھل کر سیاسی میدان میں اترنے کا مشورہ دے دیا آرکان کی اکثریت نے حکومت مخالف لاحی عمل میں مسلم لگ نون کے ساتھ کھڑے ہونے کی تجویز دی ترین گروپ ادم اعتماد کی تحریک بازابطہ پیش ہونے پر اپنا لاحی عمل سامنے لائے گا ختمی فیصلوں کا اختیار جانگیر ترین کو دے دیا گیا لاہور سے یہ ریپورٹ دیکھئے جانگیر ترین کی زیر صدارت اون چودری کی رہیشکہ پر اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ترین گروپ نے مختلف سیاسی آپشنز کی تجاویز سامنے آنے کے بعد جانگیر ترین کو ختمی فیصلے کا اختیار دے دیا جانگیر ترین گروپ کی اکثریت کا کھل کر سیاسی میدان میں آنے کا مشورہ اکثریت نے رائے دی کہ وقت آ گیا ہے کہ کھل کر حکومت مقالف لاحی عمل اختیار کیا جائے اکثر اراکین نے حکومت مقالف لاحی عمل میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہونے کی تجویز دی جھنگ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اجلاس میں آزاد حیثیت برقرار رکھنے کا مشورہ دیا ترین گروپ کا ادم اعتماد کی تحریک بزابطہ پیش ہونے پر اپنا لاحی عمل سامنے لانے کا فیصلہ ادم اعتماد کی تحریک پیش ہونے تک ترین گروپ کا سیاسی کارڈ سینے سے لگائے رکھنے کا مشورہ ذرائع کے مطابق ادم اعتماد کی تحریک پیش ہونے پر ترین گروپ آپوزیشن کا ساتھ دے سکتا ہے ترین گروپ کا اجلاس میں کہنا تھا کہ حلقوں میں تریک انصاف کی پوزیشن بہت کمزور ہے بلدیاتی انتخابات میں مضبوط شخصیات پی ٹی آئی ٹکٹ لینا پسند نہیں کریں گے مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی حلقوں میں سخت عوامی رد عمل کا سامنا ہے عراقین کا اس بات پر اتفاق تھا کہ اب ترین گروپ کو متحرک کردار ادا کرنا ہوگا ترین گروپ کے اجلاس وقف وقفے سے ہوتے رہیں گے سیاسی جماعتوں کی جانب سے رابطوں کی حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گی فیٹرل کی قیمتوں میں اضافے پر وفاقی وزیر شبلی فراس کا کہنا ہے کہ ہمیں جہاں تک ممکن ہو کم فیول استعمال کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں زندگی نارمل نہیں رہ سکتی حکومت کس کس چیز پر سبسیڈی دے جہاں تک ممکن ہو سکے کم فیول استعمال کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ سخت وقت میں یہ ہی ہوتا ہے کہ زندگی دیکھیں نارمل نہیں رہ سکتی ہے جب آپ کی ریسورسز نہ ہوں آپ اس قابل نہ ہوں کہ آپ کس کس چیز کو سبسیڈی کریں حکومت کھانے پینے کی چیزوں ہماری جو پیری پیارٹی ہے وہ لوگ ہیں جو کہ بہت غریب لوگ ہیں جن کو ہیلپ کی ضرورت چاہیے لیکن ہمیں یہ ساری سٹرٹیجی جو ہم یہ کہہ رہے ہیں سائنس ٹیکلوجی میں کہ بجلی کا کرچ ایسے کوپنٹ لائن جیسے کہ بجلی کم خرچ ہو بجلی کم خرچ سے مطلب ہے کہ کم آئل کی امپورٹس ہوں گی زیادہ ہمیں بچت ہوگی تو یہ سارے پہلو میں جس کو کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں گاڑیاں وغیرہ بہت رش بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں میرا خیال ہے کوئی ایسا میکنزم کرنا ہوگا دامات لینے ہوگا دیکھیں جی کوئی بھی چیز یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے اسی طرح رہنا ہے اور باقی چاہے دنیا کہ کوئی بھی چیز آفت آ جائے جس طرح کرونا ہے عالمی ہے مہنگائی ہے یہ عالمی ہے گوورنر سن عمران اسماعیل کا کہنا ہے عالمی مڈی میں پیٹرولیو مصنوعات کے قیمتیں بڑھ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیکسز ختم کر دیئے پھر بھی قیمت بڑھانا ضروری تھا وہ گوورنر ہاؤز میں میڈیا سے گفتکو کر رہے تھے رشن بارڈیس پر جو ٹینشن ہے وہاں اس کو لے کے ساری دنیا میں اوائل کی قیمت میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے اوائل سو ڈالر بیرل ٹچ کرنے کو ہے اور یہ افورڈیبلیٹی فیکٹر ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں یہ لکشری نہیں ہے کہ اسے سبسیڈی کر کے اسے کم کیا جائے جو کم کیا جا سکتا تھا لیویز کی صورت میں ٹیکسز کی صورت میں وہ کم کیا گیا ہے جو نواز شریف کے دور میں پینتالیس پرسنٹ ٹیکسز اور لیویز سرچارج پٹرول کے پر چارج ہوتا تھا وہ آج پانچ پرسنٹ سے بھی کم آ گیا ہے لیکن انٹرنیشنل قیمتوں کی بڑھنے کی وجہ سے یہ ناگزیر ہے یہ کسی حکومت کو یہ بات گوارہ یا پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے اوپر مہنگائی بڑھا دیں یہ حکومت کے لیے پاپولر نہیں ہوتا یہ بڑا انپاپولر موو ہوتا ہے لیکن یہ انتہائی مجبوری کا کام ہے کیونکہ انٹرنیشنل خام تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے محسن بے کے گرفتاری کے خلاف درخواست پر سیشن کوٹ کا بڑا فیصلہ سیشن کوٹ نے محسن بے کے گھر چھاپے کو غیر قانونی قرار دے دیا ایف آئی اے کے افسران گرفتار کرنے کے مجاز نہیں تھے سیشن کوٹ اسلامباد کی جانب سے کہا گیا ایف آئی اے کے افسران گرفتار کرنے کے مجاز نہیں تھے ایف آئی اے لاہور نے نو بجے مقدمہ درش کیا دس بجے ٹیم اسلامباد کیسے پہنچی یہ ریمارکس دے گئے دعوت کی جانب سے اسی سے متعلق تفصیلات جانیں گے آمیر سیدہ باسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر سیشن کوٹ نے چھاپے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے تو کیا یہ مقدمہ خارج ہو جائے گا اسلامباد ہائی کوٹ اسلامباد کی سیشن کوٹ نے جو پیصلہ سنایا ہے اس میں فی الحال اس چھاپے کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے لیکن کیونکہ ریمانٹ جو ہے وہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے دیا ہے تو یہ معاملہ انصداد دہشتگردی کی عدالت کے سامنے بھی رکھنے کی حدایت کی ہے سیشن کوٹ کی طرف سے لیکن جو تحریری فیصلہ ہے اس میں یہ عدالت نے قرار دیا ہے کہ کیونکہ موسین بیگ کی جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں کی گئی اور جو چھاپا مارا گیا ہے وہ غیر قانونی تھا کیونکہ جب نو بجے لاہور میں اگر ایف آئی آر ضرق ہوتی ہے تو وہاں سے ٹیموں کے روانہ ہونے اسلام آباد پہنچنے اور یہاں کے متعلقات آنے کو آگاہ کرنے اور اس کے بعد ملزم کے قرار چھاپا مارنے میں صرف ایک گھنٹہ اور تیز منٹ کا وقت کہتے لگ سکتا ہے اس میں عدالت نے لکھا کہ یہ غیر قانونی چھاپا تھا کیونکہ اس میں جو چھاپا مارنے والے ایف آئی آر کے افسران تھے وہ مجاز ہی نہیں تھے ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی اس چھاپا مارنے کی کہہذا عدالت نے یہ قرار دیا کہ جو ایف آئی آر کی طرف سے ایف آئی آر جو درج کی گئی اور اس کے بعد جو چھاپا مارا گیا یہ غیر قانونی ہے لیکن اس کے بعد ہونے والے جو واقعہ ہیں اس پر جو ایف آئی آر ہوئی اور اس پر جو گرفتداری ہوئی اور پھر اس پر ریمانڈ ہوا کیونکہ وہ انتصادی دشتگردی کی عدالت نے اس پر ریمانڈ دے دیا ہے لہذا وہ معاملہ اب جو انتصادی دشتگردی کی عدالت ہے اس کے سامنے رکھا جائے تاہم عدالت نے اسے چھو اسلامباد پولیس جو تھانا مارگلہ کے ہے اس کے خلاف سخت اوبزرویشنز دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اسے چھو نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور وہ ان موسم بھے کی درخواست پر ایف ای آر درست کرنے کے بجائے جو غیر کامی چھاپا مارنے والے ہیں ان کی درخواست پر ایف ای آر درست کر لی اس پر پورے معاملے کے اوپر آئی جی اسلامباد کو انکوائری اور اس کے خلاف کاروائی کی حدایت کر دی گئی ہے اس تحریری حکم نامے میں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت جو پولیس ہے جو موسم بیک کا بیان ریکارڈ کرے اور اگر وہ اس پر ایف ای آر درست کروانا چاہیں تو ان کا بیان ریکارڈ کر کے قانون کے مطابق اس پر کاروائی کی جائے اس میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ پورا دن عدالت انتظار کرتی رہی کہ ایس ایچو ریکارڈ لے کر اور غیر کامی حداست میں رکھنے کہ موسم بیک کا جو دعویٰ ہے اس سے مطالق ریکارڈ لے کر آئیں لیکن ایس ایچو ایسا کوئی ثبوت نہیں لاسکے جس کے بعد عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ غیر کانونی چھاپا تھا انہوں نے بھی ایس ایسا کوئی ثبوت نہیں اس سے سمجھتی ہے جہازہ یہ تمام تر جو کاروائی کی غیر کانونی تھی لیکن کیونکہ اب انصدار دعشق گردی عدالت ریمان ریچ پی ہے جہازہ اب یہ معاملہ انصدار دعشق گردی عدالت کے سامنے رکھا جائے بہت شکریہ آپ کا آمیر صیدہ بازے پیبلز فارٹی کے راہنما یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی اب اس کا جانا ٹھہر گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت آئی ایم ایف کے مطالبے پورے کر رہی ہے عوامی مسائل پر پی ڈی ایم اور پی پی متحد ہیں پیٹرل کے قیمتوں میں اضافے سے مہنگائے کا نیا توفان آئے گا وہ ملتان میں میڈیا سے بات کر رہے تھے کسی سے مانگتے ہیں تو ان کی شرائط بھی پوری کرنی پڑتے ہیں تو وہ جو ان کی تف کنڈیشنیلٹیز تھی اس کو اب وہ اس کو مان رہے ہیں تمام پرادکٹس پہ اس کا اثر انداز ہوگا اور مہنگائی اور بڑھے گی اور جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ قابل برداشت نہیں رہتی اب لوگوں کے قابل برداشت نہیں ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی بڑھایا انہوں نے پھر بھی بڑھایا ان کی وجہ سے ہم یونائٹیڈ ہیں پی ڈی ایم ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا این پی ہو یا ہمارے اتحادی ہوں ہم ایک کومن ایجنڈا پہ سب کٹھے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے اور اس لیے ان کا جانا ضروری ہے پیپلز پارٹی رہنمار شازی امریکہ کہنا ہے حکومت نے پیٹل بم گرا کر عوام کے لیے مسید مشکلات کھڑی کر دیں اب ہر چیز مہنگی ہوگی انہوں نے کہا کہ عوامی مشکلات کو دیکھتے ہوئے لانگ مارچ کا اعلان کیا امران نیازی کو گھر بھیجیں گے وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہی تھی یہاں عوام تکلیف میں ہے مہنگائی کا سنامی فیس کر رہے ہیں آٹا، دال، چینی، چاول، تیل آج عوام کی پہنچ سے دور ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ڈیریکٹ ہٹ کرتی ہیں آپ کے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو یہ جو ہماری لانگ مارچ ہے یہ عوامی مارچ ہے یہ ایک نیشنل کیمپین ہے اس حکومت کی ناکس اور عوام دشمن پالیسیز کے خلاف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نو کانفیڈنس کی طرف جائیں کیونکہ نو کانفیڈنس ایک جمہوری طریقہ ہے اس حکومت کو نکالنے کا ایک پالیمانی طریقہ ہے تو اس نیشنل کیمپین کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نو کانفیڈنس کا ہمارا آپشن ہے وہ مزید واضح ہو اور اسے مزید تقویت ملے